اسلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کہ ٹرکی میں پانچ لینڈ زون کون سے ہیں یہ بات سب سے اہم ہے کہ جب آپ ٹرکی میں پراپرٹی لینا چاہتے ہیں یا پراپرٹی خریدنا چاہتے ہیں یا کوئی بھی ریال اسٹیٹ بزنس کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو زون ٹائپس کا پتہ ہونا چاہیے لینڈ زون ٹائپس کا پتہ ہونا چاہیے تو پانچ ڈیفرنٹ لینڈ زون جو ٹرکی میں ہیں کہ کس طرح کی لینڈ اور اس کا پرپس کیا ہوگا اور وہ کہاں پر یوز ہو سکتی یعنی استعمال ہو سکتی ہے اس حساب سے ٹرکی نے اپنی پوری زمین کو اس کے ڈیفرنٹ زونز بنائے ہوئے ہیں اور آپ اس زون کے اندر پراپرٹی کو جو اس کی لیمیٹیشنز ہیں انہی کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ وہ پانچ قسم کے زونز کون سے ہیں اور وہ پراپرٹی کی پانچ کون سی قسمیں ہیں اور اس کی لیمیٹیشنز کیا ہیں بہت ضروری ہے کیونکہ ہمارے بہت سے بھائی ہم سے پوچھتے ہیں کہ کیا میں ٹرکی میں زمین خرید کر اپنا گھر بنا سکتا ہوں تو یہ اس سوال کا جواب بھی آپ کو مل جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو شروع میں یہ بتا دوں کہ جس طرح سے انڈیا اور پاکستان یا دوسرے ممالک میں یہ ہوتا ہے کہ مثلا سپیشلی پاکستان کی بات کروں کہ آپ جو زمین خریدتے ہیں آپ اس کے مالک ہیں آپ وہاں پر ایگری کلچر کریں آپ وہاں پر فیکٹری بنائیں آپ وہاں پر گھر بنائیں آپ پوری کی پوری زمین کو کور کر لیں آپ جس طرح سے چاہیں اس زمین کو استعمال کر سکتے ہیں لیکن ٹرکی میں ایسا نہیں ہے ٹرکی میں اگر آپ نے لینڈ کا جتنی پرمیشن دی گئی ہے اتنی پرمیشن کے اندر ہی گھر بنایا تو آپ کا وہ گھر سلامت رہے گا ورنہ گورنمنٹ آ کر اس کو گرا دے گی سپوز کر لیتے ہیں کہ آپ کی میں مثال کے طور پر کہتا ہوں کہ ایک اکڑ زمین ہے تو فرض کریں ایک اکڑ میں ایک ہزار میٹر ہے ایک ہزار میٹر اب ایک ہزار میٹر میں سے آپ کو صرف اگر یہ ایگری کلچر لینڈ ہے تو آپ کو صرف دو پرسنٹ ہے صرف میں نے کہا دو پرسنٹ کے اوپر کنسٹرکشن کی اجازت ہے اب آپ ایک ہزار کا دو پرسنٹ ہے آپ سمجھنے کیا ہوگا یہ اس کو ملٹی بلائب اٹین یعنی ٹونٹی میٹر صرف آپ ٹونٹی میٹر پر کنسٹرکشن کر سکتے ہیں یعنی کہ آپ میکسیمم جو ہے دو پرسنٹ سے پانچ پرسنٹ تک اگر ہم اس کو پانچ پرسنٹ بھی لیتے ہیں تو پچاس میٹر بنتے ہیں پچاس میٹر سے کیا مراد ہوتی ہے پچاس میٹر سے مراد یہ ہوتی ہے کہ تقریباً آپ اس کا لے لیں کہ دس میٹر لمبا اور پانچ میٹر جو ہے چوڑا آپ اس طرح کے یعنی پندرہ فوٹ میں اگر ہم کریں تقریباً پندرہ فوٹ چوڑا اور تیس فوٹ جو ہے لمبا صرف اتنی کنسٹرکشن آپ کر سکتے ہیں یعنی کہ ایک ہزار میٹر زمین ہے آپ کے پاس لیکن آپ کو میکسیمم اس کے اوپر کنسٹرکشن کرنے کی اجازت صرف پچاس میٹر کے اوپر ہے پچاس میٹر یعنی نو سو پچاس میٹر پہ آپ کنسٹرکشن نہیں کر سکتے اگر آپ نو سو پچاس میٹر پہ کنسٹرکشن کریں گے تو وہ آپ کی کنسٹرکشن فوری طور پر گورنمنٹ گرا دے گی یہ ایگری کلچرل لینڈ ہے لیکن اگر آپ کے پاس ریزیڈنشل لینڈ ہے تو آپ ریزیڈنشل لینڈ کے اوپر اس کی لیمیٹیشنز ہیں پندرہ پرسنٹ ہے کچھ ہیریاز میں کچھ ہیریاز میں دس پرسنٹ ہے اور کچھ ہیریاز میں بیس پرسنٹ ہے یعنی دس پرسنٹ سے لے کر بیس پرسنٹ تک آپ اس میں کنسٹرکشن کر سکتے ہیں جیسا کہ فرض کر لیں کہ آپ کے پاس جو ہے یہ ایک اکٹ زمین ہے اسی کی مثال لے لیتے ہیں تو اگر آپ کو پندرہ پرسنٹ پہ اجازت ہے تو اس کا مطلب ہے آپ صرف ایک سو پچاس صرف ایک سو پچاس میٹر سکوئر پہ آپ گھر بنا سکتے ہیں باقی جو تقریباً آٹھ سو پچاس میٹر سکوئر ہیں وہ آپ کی حویلی ہو سکتی ہے چار دواری کے اندر اوپن ایریا ہو سکتا ہے پول ہو سکتا ہے گارڈن ہو سکتا ہے لیکن آپ وہاں پہ کنسٹرکشن نہیں کر سکتے اگر آپ وہاں پہ کنسٹرکشن کریں گے تو آگ گورنٹ اس کو گرا دے گی یہ بات آپ جین میں رکھیں اب کنسٹرکشن کرنے سے پہلے مثلا آپ نے زمین لے لی اب یہ تو بات ہے میں مثلا پانچ سو جو یہاں پر زمین جو ہے وہ میٹر سکوئر کے حساب سے بیچی جاتی ہے مرلے یا وہ ایکرز اور کنالوں کے حساب سے نہیں میٹر سکوئر کے حساب سے بیچی جاتی ہے اور ایک میٹر سکوئر جو ہے وہ کم سے کم پانچ سو ڈالر سے لے کر سم ٹائم ایک ہزار ڈالر تک ایک میٹر سکوئر ہے تو آپ سمجھ لیں اور پھر وہ جو میٹر سکوئر ہے اس کا بھی آپ اگر آپ کے پاس سو میٹر سکوئر ہے تو اس میں سے صرف آپ پندرہ میٹر سکوئر پہ کنسٹرکشن کر سکتے ہیں یعنی سو میں سے صرف پندرہ پہ کنسٹرکشن کر سکتے ہیں اور ہزار میں سے صرف ایک سو پچاس پہ باقی خالی چھوڑنا ہے آپ نے اور پھر آپ نے اس کا جو پلان ہے پورا ڈیزائن ہے نقشہ ہے جو بھی آپ نے اس کی ڈرائنگ بنائی ہے وہ سارا وہ آپ نے مینسپلٹی جو ہے وہاں سے اپروف کروانا ہے اپروف کروانے کے بعد پھر آپ ایکسپرٹ کمپنی اس کی کنسٹرکشن کرے گی اور دیورنگ کنسٹرکشن گورنمنٹ آتھارٹیز آ کے چیک کریں گے کہ آپ نے جو نقشہ اپروف کروایا ہے یا جو پلان دیا ہے اس کے اکارڈنگ کنسٹرکشن ہو رہی ہے اگر تو اس کے اکارڈنگ ہوگی تو وہ پھر آگے چلتا رہے گا اور اس کے بعد جب پروجیک کمپلیٹ ہو گیا مثلا آپ کا گھر بن گیا تو اس کے بعد پھر گورنمنٹ آ کے دوبارہ سارے کی سارے انسپیکشن کرے گی اگر جس طرح کا پلان آپ نے دیا تھا جو ڈرائنگ آپ نے دی تھی اس کے اکارڈنگ ایک دیوار یا گھر نہ ہوا تو وہ پورے کا پورا گھر مسمار کر دیا جائے گا اتنا آسان نہیں ہے جتنا پاکستان میں ہے یا دنیا کے دوسرے مثلا انڈیا میں ہے یا دوسرے کسی ملک میں ہوگا ٹرکی میں ہر چیز کی ایک لیمٹ ہے ہر چیز کا ایک سسٹم ہے اس لیے تو ٹرکی میں جو گھر ہیں مثلا تین مرلے کا گھر جو ہے وہ اصل میں تین مرلے کا نہیں ہے اس کو ملٹیپلائے بھائے آپ کر لیں کتنے سے وہ تین مطلب سمجھ لیں کہ وہ سو مرلے کا ہے تو اس میں سے آپ صرف پندرہ مرلے استعمال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس حساب سے آپ اس کو نکالنے ریشو جو بھی بنتی ہے تو اس لیے اس کا جو تین یا پانچ مرلے کا گھر ہے ٹرکی میں اس کو ویلہ کہا جاتا ہے یعنی کہ اس کو گھر نہیں ہاؤس نہیں کہتے ویلہ کہتے تو یہ میں بہت زیادہ سرپرائز ہوں اس حوالے سے تو میں نے کہا یہ ایک انٹرسٹنگ انفرمیشن ہے جو ان لوگوں کے لیے جو گھر بنانا چاہتے ہیں اور انہیں یہ لگتا ہے کہ گھر بنانا آسان ہے اور وہ ہم زمین جا کے پانچ دس بیس مرلے لے لیں گے اور وہاں پہ ایک مستری لگا کے مزدور لگا کے ہم گھر بنا لیں گے آپ کو ایسا لگتا ہے لیکن ایسا نہیں ہے پہلی بات میں نے بتایا کہ آپ صرف جو بھی زمین لیں گے اس کا صرف پندرہ فیصد حصے پہ آپ گھر بنا سکتے ہیں اور وہ گھر بنانے کے لیے بھی آپ کو نقشہ درائنگ سا پہلے بنانا پڑے گا گورنمنٹ سے اتھارٹی سے اپروول لینا پڑے گا پھر کمپنی اس کو کنسٹرکشن کرے گی اور پھر اگر آ کے وہ انہوں نے دوبارہ انسپیکشن کرنی ہے اگر تو صحیح ہوگی تو آپ کو ہیبیٹیشن یعنی کہ رہنے کا اجازت نامہ مل جائے گا اس کو ہیبیٹیشن سرٹیفک کہتے ہیں اگر وہ صحیح نہیں ہوگا تو آپ کو ہیبیٹیشن سرٹیفکیٹ نہیں ملے گا گھر مسمار کر دیا جائے گا آپ کے پیسے ڈوب گئے اس لیے اپارٹمنٹس جو ہیں ٹرکی کے اندر سستے ہیں اور گھر جو ہیں ٹرکی کے اندر مہنگے ہیں ٹھیک ہو گیا یہ پوائنٹ کلیر ہو گیا اب ہم آگے چلتے ہیں ہم نے جو ڈسکس کرنا ہے کہ پانچ ڈیفرنٹ لینڈ زونز کون سے ہیں اور لینڈ یوزز کون سے ہیں ٹرکی میں زمین ایک قسم کی نہیں ہے جیسے کہ پا ایک قسم کی زمین ہے ایسا نہیں ہے ٹرکی میں زمین کی کیٹیگریز ہیں مثلا ریزیڈنشل پروپرٹی علیدہ سے ہے ریزیڈنشل لینڈ جہاں پر صرف ریزیڈنشل ریزیڈنشل ہاؤس بنا سکتے ہیں آپ یا اپارٹمنٹ بنا سکتے ہیں آپ یعنی کہ صرف ریزیڈنشل جو ہے کنسٹرکشن ہو سکتی ہے تو یہ جو لینڈ یوز ہوگا یہ ریزیڈنشل پرپس کے لیے ہوگا اور یہاں پہ جو گھر بنانے کی اجازت ہے وہاں پر پندرہ پر پرسینٹ جو ہے ایریا جو ہے آپ کور کر سکتے ہیں اور اگر آپ اپارٹمنٹ بنا رہے ہیں تو آپ چالیس پرسینٹ تک ایریا کور کر سکتے ہیں سکسٹی پرسینٹ آپ نے پھر خالی چھوڑنا ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا تو یہ ریزیڈنشل پرپس کے لیے گورنمنٹ نے زون بنائے ہوئے ہیں یعنی ہر میونسیپلٹی کے اندر خاص زون بنے ہوئے ہیں انہی زونز کے اندر آپ زمین اگر لیتے ہیں تو آپ وہاں پر گھر یا اپارٹمنٹ بنانا چاہے تو آپ بنا سکتے ہیں یع ذہن میں رکھنے اس کے بعد جو دوسرا ہے اس کا کمرشل یوز تو اسی طرح سے کمرشل ایریاز جو ہیں وہ ڈیزائن کی ہوئے آپ وہاں پر جو ہے کمرشل آفسز بنا سکتے ہیں شاپس بنا سکتے ہیں اس حساب سے جو لینڈ یوز ہے اس کا کمرشل پرپس کے لیے ہے ایگری کلچرل لینڈ وہاں پر صرف آپ گرین ہاؤس فارم بنا سکتے ہیں یا کسی بھی طرح کی ایگری کلچرل ایکٹیوٹی کر سکتے ہیں تو وہاں پر گھر نہیں بنا سکتے جو آپ کا ایگری کلچرل لینڈ ہے وہاں پر آپ دکان نہیں بنا سکتے گھر نہیں بنا سکتے فیکٹری نہیں بنا سکتے یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے ٹوریزم پرپس کے لیے جو زمین ہے جہاں پر آپ ٹوریس ریزارڈ بنا سکتے ہیں ہوتل بنا سکتے ہیں ہاؤسٹل بنا سکتے ہیں ٹوریزم کے حوالے سے استعمال کر سکتے ہیں وہ جو ہے اس کا سیپریٹ زون ہے اس کے بعد انڈسٹیل پرپس کے لیے جو زوننگ ہے کہ انڈسٹری آپ لگانا چاہتے ہیں کسی بھی قسم کی تو آپ کو لینڈ یوز کا اپروول اس حساب سے لینا ہوگا اور اگر وہ میونسیپیریٹی آپ کو اپروف کرتی ہے یا تو پہلے سے اسی زون کے اندر آپ انڈسٹری لگائیں جو آرڈی زون انڈسٹری کے لیے علیدہ سے اپروفڈ ہے اس کی زوننگ ہوئی ہوئی ہے یا پھر اگر آپ کوئی بڑا لینڈ لیتے ہیں تو پھر اس کی زوننگ آپ کو سپیشل چینج کروانا پڑے گی تو یہ سارے جو ہے پانچ ڈیفرنٹ زونز ہیں میں دوبارہ رپیٹ کر دیتا ہوں ریزیڈنشل زونز کمرشل زونز اگری کلچر زون توریزم پرپس اور اس کے ساتھ ساتھ انڈسٹریل یوز اس حساب سے جو ہے لینڈ کے یوز کے حساب سے لینڈ کی کیٹیگری ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ٹرکی میں پانچ قسم کی زمین ہوتی ہے ایک لینڈ وہ ہے جہاں پر آپ ریزیڈنشل گھر یا آپارٹمنٹ بنا سکتے ہیں دوسری جو زمین کی قسم ہے آفیس اور دکانے بنا سکتے ہیں کمرشل پرپس کے لیے تیسری اگری کلچر یعنی فصلیں وغیرہ کاش کر سکتے ہیں چوتھی ٹوریزم پرپس کے لیے اور پانچویں جو ہے انڈسٹریل یوز کے لیے انڈسٹری وغیرہ لگانے کے لیے آپ ایک قسم کی زمین پر دوسری قسم کی ایکٹیویٹی نہیں کر سکتے اگر آپ کریں گے تو آکے سب کو گرا دیا جائے گا اور وہ اجازت نہیں ہے اس کی تو اس لیے یہ آپ نے بالکل نہیں سمجھنا جب آپ نے زمین لینی ہے تو جس پرپس کے لیے لینی ہے اس طرح کے زون میں لینی ہے اور اس کا اپرویول چیک کرنا ہے اگر اپرویول ہے تو آپ نے زمین لینی ہے تو امید کرتا ہوں کہ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو کچھ سیکھنے کا موقع ملا ہوگا ملتے ہیں ہماری نیکس ویڈیو میں اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ ہمارا پروپرٹی کا گروپ جوائن کرنا چاہتے ہیں ہم نے پروپرٹی انویسمنٹ گروپ بنایا ہے اس میں ہم فی انویسٹر صرف ایک ازار ڈالر سے سٹارٹ لے رہے ہیں یہ ایک طرح کا ٹرسٹ ہے جس میں ہم کوشش کریں گے کہ ہم جو انڈر ویلیو پروپ پروپرٹیز ہیں وہ خریدے اور اس کو کلائنٹس کو سیل کریں رینٹل پروپرٹیز کو مینج کریں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم جو ہے لینڈ پلوٹس وغیرہ بائے کریں اور ساتھ 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 سمال ہاؤسز یا اپارٹمنٹ جو ہے وہ جوائنٹ وینچرز کر کے کنسٹرک کر کے آگے سیل کیے جائے تو اس کے حوالے سے ہم ایک ٹیم بنا رہے ہیں جو گروپ آف انویسٹرز ہوگا شروع میں صرف ایک ہزار ڈالر سے شروع کر رہے ہیں اور آہستہ آہستہ انشاءاللہ جیس ایسے ایسے ٹرس بیلڈ اپ ہوتا جاتا ہے اور ورکنگ جو ہے ریلیشنشپ بنتا جاتا ہے ہم اس کیپیٹل کو بڑھا سکتے ہیں بہت شکریہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں thank you very much